السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے شادی کا پیغام لڑکی کو یا اس کے ولی کو موجودہ معاشرے میں کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شادی کا پیغام کیا ڈائریکٹ لڑکی کو دے سکتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں دوستو نکاح شادی یہ بہت ہی پاکیزہ اور بابرکت رشتہ ہے قابل احترام رشتہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اسی لیے اس رشتے کے اندر ناپاکی کہیں سے داخل ہو بے برکتی کہیں سے داخل ہو کہیں سے بھی کوئی لکیج یا کوئی ایسی کمی واقع ہو جس سے اس کی خوبصورتی پر فرق پڑے اس کو برداشت نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ شادی کے پیغام سے لے کر کے عجاب و قبول تک جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اکثر تو شادی کے پیغام کے تعلق سے الٹا چل رہا ہے یعنی لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر شادی کا پیغام بھیجتے ہیں اس کے بعد آپس میں بات چیت ہوتی ہو پھر رشتہ تے ہوتا ہے حالانکہ صحیح بات یہ تھی کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر شادی کا پیغام بھیجتے ہیں بہرحال جو اصل مسئلہ ہے اس پر میں لڑتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ لڑکی کو شادی کا پیغام دے سکتے یا نہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے مختلف علماء کے اقوال بھی پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن میں ان تمام باتوں سے قطع نظر اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف میں لڑتا ہوں خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ حدیث ہے آپ کے عمل کے بارے میں ہے آپ نے کیا کیا تھا اپنی شادی کے موقع سے اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لئے بہترین نمونہ اصوہ آئیڈیل زندگی کس کی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5081 حضرت عروہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خطبہ بھیجا خطب عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے شادی کا پیغام بھیجا کس کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حدیث میں آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن میں یہاں پر حدیث کے شروع کے الفاظ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو گھر کو جانتے تھے رفیقِ یار ہے خاص دوستوں میں سے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کس قدر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کس قدر قریبی رشتہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ شادی کا پیغام ڈائریکٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں بھیجتے ہیں یہ تو ولی کی ذمہ داری ہے یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی شادی کا پیغام آئے وہ اپنی بیٹی سے اس بارے میں بتائے اور اس کی تفصیلات بتلائے اور اگر اس کی بچی اس کی بیٹی راضی ہے یا کوئی شخص ہے کسی کے بہن کے لیے رشتہ آیا ہے اور اس کی بہن اگر راضی ہے تو وہ بہائی اپنی بہن کا نکاح اس لڑکے سے کر سکتا ہے یا ولی یا باپ اس لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر سکتا ہے جس کے شادی کا پیغام آیا ہے لیکن ڈائریکٹ لڑکی کے پاس شادی کا پیغام بھیجنا اور آج کل کے ماحول کے اندر بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کبھی شادی کا پیغام جس لڑکے کی طرف سے آیا ہے کبھی وہ مطالبہ کرتا ہے کہ فون پر میری لڑکی سے بات کرا دیجئے بڑی مشکلوں سے آج کل رشتہ ملتا ہے کئی دفعہ لوگ نادانی میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اپنے موبائل سے اپنے سامنے بات کرانے کے بجائے ڈائریکٹ لڑکی کا نمبر دیتے ہیں نعوذب اللہ اور اس کے بعد شادی کے پیغام کے نام پر شیطان وہ کھیل کھیلتا ہے جو اسے کھیلنا ہے شیطان مختوبہ کے بجائے اس کو اس کی نگاہ میں محبوبہ بنا کر کے پیش کر دیتا ہے اور اس طرح سے بات کرنے پر اسے تنہائی میں مجبور کرتا ہے جیسے عشق و معاشقہ کا معاملہ ہو محبت بھری باتیں شادی سے پہلے شادی کے پیغام کے نام پر محبت بھرے میسج شادی سے پہلے شادی کے پیغام کے نام پر یہ کیسے چل سکتا ہے اس کے گنجائش شریعت کے اندر بلکل بھی نہیں ہے یہ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو تو بہرحال آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے کئی دفعہ شادی کا پیغام کسی لڑکی کے گھر آیا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی طرح سے نمبر گھر والے بھولے والے ہوتے ہیں دے دیتے ہیں تو اس طرف سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور میسج رات کی تنہائی میں گفتگو میسج اور فون نہ جانے کس طرح سے سلسلہ نکاح سے پہلے چل پڑتا ہے نعوذ باللہ اور کئی دفعہ تو رشتے بھی تیہ نہیں ہوتے ہیں پہلے ادھر سے ہی تیہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ لوگ شادی کے نام پر لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں ورغلاتے ہیں کسی طرح سے نمبر حاصل کر کے فون پر میسج کرنا کال کرنا وارٹس اپ کرنا اس طرح سے اس کو ہائیجک کر لیتے ہیں شیطان اسے مختوبہ یعنی جسے شادی کا پیغام اسے بھیجنا ہے وہ نہ بنا کر کے اسے محبوبہ بنا دیتا ہے اور بڑی تمنائیں بڑی عرضوں دلاتا ہے یہ آپ کو تو میں ایسے رکھوں گا آپ کے لئے تو یہ یہ انتدام کروں گا اس طرح کی زندگی آپ کی پر رونک ہوگی اگر مجھ سے نکاح ہو جائے گا نعوذ باللہ بعد میں جب یہ لڑکی اس کے مکر جھوٹ اور فریب اور دھوکے کے اندر پڑ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس آپ رشتہ بھیجو نعوذ باللہ پھر یہ رشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بعد ماں باپ جب تحقیق کرتے ہیں تو کہتے کہ نہیں اس لڑکے سے ہم نکاح نہیں کر سکتے بعد میں وہ لڑکی ہائیجک ہو چکی ہوتی ہے وہ کہتی نہیں مجھے شادی تو یہی کرنی ہے اور جب گھر والے مجبور ہو کر کے نکاح کر دیتے ہیں تو یہ نکاح سے پہلے جو چور دروازے سے واتس اپ اور فون کے ذریعے یہ بات کر کے وعدے کیا کرتا تھا یہ سب جھوٹی کمائی تھی یہ سب جھوٹے وعدے تھے سب تھراشائی ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شادی کے پیغام کے نام پر ڈائریکٹ لڑکی سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا ہے ولی سے بات کرنی ہوگی ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی سے بات کرے آئیے دوسری حدیث سنن ترمیدی کی حدیث نمبر 1084 ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَن تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ یہاں بھی دیکھئے ولی کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کے دینداری سے اور اس کے اخلاق سے تمہیں اتمنان ہو یعنی تم راضی ہو تو کیا کرو فَزَوِّجُوهُ تو اپنی لڑکی کا نکاح یا اپنی بچی کا یا اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دو اللہ تفعلو تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ کہا تم اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین پر فتنہ اور فساد فیلے گا یہاں بھی دیکھئے مخاطب کس کو کیا گیا ہے کس کو یہ کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس شادی کا پیغام آئے دیندار اور اخلاق مند لڑکے کا تو اس سے اپنی بچی کا نکاح کر دو ولی کو آئیے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صحیح بن حبان کی حدیث نمبر 4024 حضرت جلعبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور قصہ بہت معروف ہے تو کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ایک گھر والوں کے پاس لیکن یہ نہیں کہا کہ جا کر کے تم لڑکی سے شادی کا پیغام بھیجنا بلکہ لڑکی کے والد کے پاس یہ گئے اور یہ قصہ بڑا لمبا ہے اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جا کر کے لڑکی کے والد کو شادی کا پیغام دیا اور کہا کہ مجھے نبی نے بھیجا ہے چنانچہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے باپ یعنی لڑکی کے والد تردد میں تھے کہ ہم کیا فیصلہ لیں لیکن لڑکی کو یہ بات جب پتا چلی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظاہر نہیں کریں گے اگر آپ نے رہنمائی کی تو ہمارے لئے اس میں خیر ہے چنانچہ ان کی شادی ہوئی تو بہرحال موجودہ معاشرے میں شادی کے پیغام کے نام پر ڈائریک لڑکیوں کو میسج کرنا شادی کا پیغام بھیجنا ان سے رابطہ کرنا کسی بھی طریقے سے یہ جائز اور درست نہیں ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا ہے اور نہ تو صحابے کرام میں سے کسی نے ایسی جرات کی کہ وہ ڈائریک لڑکی سے رابطہ کریں اور ڈائریک لڑکی سے بات تے کر لیں آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے کبھی ولی کو بتائے بغیر ہوتا ہے اور کبھی پہلی دفعہ ولی سے بات کرنے کے بعد دھوکے سے لڑکی کا نمبر حاصل کر کے ایسا کیا جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت غلط ہوتا ہے کئی دفعہ گھر والے اپنا فیصلہ بدلنا چاہتے ہیں لیکن یہ چور دروازے سے جو چور راستہ دل کے اندر بنایا گیا نکاح سے پہلے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی خود کہتی کہ نہیں مجھے انہی سے شادی کرنی ہے یہ بہت اچھے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں بہت اچھے اچھے انہوں نے وعدیں ہم سے کیے ہیں اور بعد میں نکاح کے بعد کئی دفعہ اس کا ریزلٹ سامنے آیا ہے تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کا پیغام ولی کو لڑکی کے والد کو پہنچانا چاہیے لڑکی کے والد کی یہ ذمہ داری ہے ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی سے اس پیغام کے بارے میں اس شادی کے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں بتلائے اگر لڑکی راضی ہے تو اس کا نکاح اس لڑکے سے کروا دے لیکن شرط یہ ہے کہ خود بھی دیکھیں کہ وہ لڑکا دیندار ہے وہ لڑکا اخلاق والا ہے کی نہیں ہے کیونکہ ایک سیکورٹی کے طور پر اللہ تعالی نے ولی کو رکھا ہے اسی لیے دوسری حدیث میں آپ سنتے ہیں پڑے بھی ہوں گے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے یعنی ولی کو ایک طرح سے سیکورٹی بنایا ہے کہ یہ لڑکی جذبات میں آ کر کہ غلط فیصلے نہ لے لیں کہیں اپنی مرضی سے کسی شادی کرنے کے لئے راضی نہ ہو جائے اسی لیے ولی کو رکھا ہے بیچ میں تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گدارنے کے توفیق ادا فرما اور جو لوگ بھی غلطیاں شادی بیعہ کے مسئلے میں سنت کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں صراط مستقیم کی طرف لا کر کے کھڑا کر دے انہیں ہدایت دے آمین تقبل یا رب العالمین موسیقی موسیقی